اسلام علیکم دوستو یہ میرا مسمی کا پودا ہے جس کی ایج تقریباً پانچ سے سات سال ہے کنفرم مجھے یاد نہیں ہے میں نے کون سے اس کا کوئی شناکتی کارٹ بنوائی ہوا تھا تو یہ بھل بھرپور کس طرح دے گا اس کے بارے میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کچھ ٹپس آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کملوں میں اس طرح پھال لے سکتے تو دوستو جو مسمی کا سائز ہوتا ہے اسے آپ بڑا کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو فٹلائزر یوز کرنی پڑتی ہیں اور پانی کم یا زیادہ نہ ہو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ میرا مسمی کا سائز جو بزار میں آئی ہیں اس سے ماشاء اللہ کافی بڑا سائز ہے اور جو زمین میں پودا لگا ہوتا ہے تقریباً یہ اس کے برابر جو ہے اس میں مسمی کا سائز آ رہا ہے زمین میں جو ہوتا ہے وہ قدرتی طاقت ہوتی ہے اور اس پر فٹلائزر کم بھی دیں اوپر نیچے ہو جائے تو وہ پانی کم زیادہ بھی ہو جائے تو اس کا سائز بڑھتا ہے کیونکہ زمین میں قدرتی طاقت ہوتی ہے جو ہم نے گملہوں میں لگانا ہوتا ہے وہ تو اس میں قدرتی طاقت نہیں ہوتی اس کے لئے جو ہوتا ہے ہم فٹلائزر یوز کرتے ہیں پانی کم زیادہ نہ ہونے دیں اس کا زیادہ جو مسئلہ آتا ہے سٹریس کا مالٹا مسمی کنو لیمن اس کا پانی کا بھول لنک ہوتا ہے یہ پانی کو زیادہ پسند نہیں کرتے یہ جو فروٹس ہیں غصرہ سب یہ پانی کم ڈال دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پھل آپ کا گر جائے گا ایک طرف سے پھٹ جائے گا وہ گرنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کم رکھیں گے تو سائز اس کا چھوٹا رہ جائے گا زیادہ جو اس کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس پودوں کو وہ پانی زیادہ دینے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے جیسے پانی آپ زیادہ دیتے ہیں پھل کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا اور وہ پکا ہوا یا نہیں پکا ہوا گرین کلر میں بھی ہے تو وہ گر جائے گا اور اس کو آپ نے اندازہ جو پانی کا ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے وہ آپ نے اس کا لازمی رکھنا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہو کہ آرہینڈ تک جو ہے پانی جا رہا ہے روٹس جو ہے اس کی نیچے ہیں اوپر روٹس نہیں ہوتی سب سے نیچے انڈ تک جو آپ کا گملہ ہے اس تک پانی پورا پہنچ رہے تو سمجھ لیں کہ پانی کا لیول صحیح ہے اگر اب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی فول ہے اور اوپر آپ جیسے دیکھیں کہ سوئل ڈرائی ہوئی ہے تو پھر آپ بھر کے اسے پانی دے دیں گے تو پانی ڈبل ہو جائے گا اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھل گر جاتا ہے اور پکنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو چوبیس انچ کا گملہ ہے یہ سوئل دیکھ لیں اس کی جو پھل مٹی ہے اور اس میں میں نے جو ہے گوبر بیس پرسن یوز کیا ہے کیونکہ یہ پودہ جو ہے وہ زیادہ نمی کو پسند نہیں کرتا اگر گوبر زیادہ ایٹ کریں گے تو وہ نمی کو برقرار رکھے گا اور کافی زیادہ رکھے گا پانی میں گرمیوں کو تو فائدہ ہوا لیکن سردیوں میں جو آکے وہ مسئلہ کر رہا ہوتا ہے اس جگہ شاخیں تھی وہ میں نے کار دی ہیں پودے کا جو تنہ ہے وہ دیکھ لیں آپ نے اس طرح رکھنا ہے اتنے حصے میں آپ نے کوئی شاخ نہیں نکلنے دیلی اوپر جو جا کے ہے وہ پودے پہ شاخیں نکلیں تو اس کا بہترین زلٹ آتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی اہم ٹیپ ہے جو آپ نے لازمی اپنے ہر پودے کو اسی طرح بنانا ہے تو دوستو اب اسے ہارویسٹ کر لیتے ہیں اگر میں مزید جو ہے اسے ایک ماہ تک لگا رہنے دیتا تو اس کا جو گرین کلر ہے وہ ییلو میں تبدیل ہو جاتا لیکن جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ کافی دنوں سے اس پہ جو ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ اتار لیتے ہیں تو میں نے کہا یہ ناوکے ویڈیو بنانے سے پہلے ہی جو ہے وہ مسئلہ ساری اتر جائے تو وہ آج سنڈے تھا تو مجھے چھٹی تھی میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں آج میں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں اور جتنی مسئلہ ہے اسے میں ہارویسٹ بھی کر لیتا ہوں تو سٹرس میں جو بھی آپ کے پاس پودے آئے گا اس کا پانی کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے پانی زیادہ ہو جائے گا تو وہ گرین کلر میں گر جائے گا اور پھل جو ہے وہ آپ کا پھٹ بھی جائے گا اگر آپ نے پانی کم رکھا تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھل چھوٹے سائیز میں گرتا ہے اور جو اگر کمی زیادہ رہے تو پانی کی اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھل کا سائیز جو ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹا رہ جاتا ہے بڑا سائیز نہیں ہوتا جو عام سائیز ہوتا ہے ابزار میں آپ کو چھوٹ چھوٹے سے نظر آرہیں سمی وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور نہ وہ فٹلائزر جو ہے ٹائم پہ دیتے ہیں اگر فٹلائزر دیتے رہیں پورا سال ہی دینی ہوتی ہے اگر آپ پورا سال فٹلائزر دیں گے تو وہ بہترین زلٹ آجے گا میں بھی پورا سال تو خیر نہیں دے رہا ہوتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ پودے ہیں ہم کو روٹین سے ہر پودے کو کھا دی جا سکے سائز جو ہے مسمی کا معاشرہ سے بہت اچھا ہے تو دوستو جو مسمی ہیں وہ سب بھی ہارویسٹ میں نے کر لی ہیں ییلو ہونے کا میں نے انتظار نہیں کیا کیونکہ کچھ کریم میں نے اتاری تھی تو وہ ذائقے میں بہت اچھی تھی تو جب یہ گرین ہو جائے تو تب بھی یہ ریڈی ہو چکی ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں سے ییلو کرنے کا تو دوستو جو فٹلائزر میں دیتا ہوں اپنے جو پھلدار پودے ہیں ان کو یہ این پی کے ہے دیکھ لیں اس پودے کو اتنی ہی ڈالنی ہے اپنے ایک مہینے بعد یہ زنک ہے یہ ڈی اے پی ہے یہ کوپر ہے یہ پوٹاش ہے یہ آئرن ہے اور جو ہے اپنے پودے کو اپنے ایج کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے پودے کے حساب سے جو آپ کو خات دکھائی اور آپ نے ہر ماہ اسے ایک مہینے بعد یہ خات دینی ہے اور فلاور آنے سے دو ماہ پہلے یہ لازمی دینی ہے